اسلام علیکم میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سعید علی صاحب کا چین میں حلال امر پاکستان صاحب کا وزیر صحت پنجاب اور جو جنرلسٹ بھی ہیں اور جو قریب سے چیزوں کو دیکھتے ہیں اور انیلائز کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو بھی انفارم کرتے ہیں تو میں سر آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سر آج آپ نے انٹرنیشنل کانفرنس دیکھی سر رات کو بھی دیکھی اور آج بھی سر اس کے بارے میں فارم اور کمیونٹی کو سر آپ کے مطابق کیا سیکھنے کو ملا ہوگا دیکھیں سب سے پہلے تو یہ بڑی ایک امپریسیو کانفرنس تھی جس میں ستائیس سے زیادہ ممالک کے لوگ شریک ہوئے اور سارے اگریکلچرس تھے ہارٹیکلچرس تھے ہرسرچرس تھے تو انہوں نے اپنے پیپرز پڑے ہیں اپنی ریکمنڈیشنز دی ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی ایک قومی خدمت ہے کہ آپ سب لوگوں نے ارگنائزرز نے مل کر ان لوگوں کو یہاں مدعو کیا اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں آنے کے لیے باہر کے لوگ تھوڑا سے ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں لیکن بڑی خوشی بھی دیکھ کر کہ سب لوگ یہاں آئے انہوں نے آپ کے ساتھ مل کر دو تین روز میں اپنے اپنے خیالات اور جذبات کا اظہار کیا ایک خیال جو ویوز کیا میرا خیال میں جو بھی آپ کنکلوڈ کریں گے کانفرنس کے انڈ میں جو آپ سیجیشنز یہ مشورے دیں گے وہ پاکستان کے کسانوں کے لیے حکومت کے لیے مختلف محکموں کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہوں گے سر آپ کو کیا لگتا ہے کسانوں نے اسے کیا سیکھا ہوگا اور کسانوں کو کیا سیکھنے کا موقع ملا ہوگا دیکھیں میرا ہی رائے یہ ہے کہ جو ہمارا کسان ہے اس کی تربیت اس کی جدید جو ٹیکنیکس ہیں ان سے آگئی بہت ضروری ہے دنیا کے جن ممالک نے اپنی ذراعت کو آگے بڑھایا ہے پرموٹ کیا ہے اس کے بہترین نتائج حاصل کیے اس کے لیے لیٹس ٹیکنیکس جو ہیں ان کو سیکھا ہے ان کو امپلیمنٹ کیا ہے اور پھر آداف حاصل کیے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کی کانفرنس کے مختلف پرپوزز ہوں گی ان سے پاکستان کے کسان اور میک میں اور تمام مکتبہ ہے فکر جو ذراعت سے متعلق ہیں ان کے لیے بہت یہ اہمیت کا حامل ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک طویل عرصہ سیاست میں گزار دیا اور طویل عرصہ عوام کی خدمت کرتے ہوئے گزار دیا آپ نے باہر کے ممالک کو بھی قریب سے دیکھا ان کی اگری کلچر کو بھی اور آپ نے پاکستان کو بھی قریب سے دیکھا اور جسنا مطلب آپ کے فور فیڈرز کا اثر کام ہے اور پوری فیملی کا اس کے علاوہ آپ کا خود جو بیکراؤنڈ ہے تو آپ کیوں لگتا ہے کہ بہتر سال ہو گئے ہیں ہمارے پاس کوئی اگری کلچر پالیسی بن نہیں سکی ہم بہت پیچھے ہیں ہمارا جی ڈی پی اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن اس کے باوجود ہم کرائیسز کہنا ہے ہم ہر چیز ایمپورٹ کرنی پڑ رہی ہے جسنا ہم نے شوگر پیسز ہیں اور پھر ویڈ پیسز ہیں آنے والے دنوں میں ہمیں کہا جا رہا ہے کہ شدید مہنگائی کے لیے اور کینٹ کے لیے تیار ہو جائے تو اس کے بارے میں ڈاٹس اپ کیا رہا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو ترجیح ہوتی ہے ہماری حکومتوں کی چند کی یہ ترجیح رہی ہے اور چند کی یہ ترجیح نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہر حکومت کی ترجیح زراعت ہونی چاہیے کیونکہ آنے والے وقتوں میں ہمارے پس اللہ کا دیا سب کچھ پلینز ہیں اور دنیا کے ان ممالک میں شامل ہیں جہاں دنیا کے پہلے دو تین ممالک میں ہمارا شمار ہے جہاں اتنے بڑے بڑے پلینز موجود ہیں نہری نظام موجود ہے پانی موجود ہے لیکن ہم اس کو ضائع کر رہے ہیں پانی کو بھی ضائع کر رہے ہیں زمین کو بھی ضائع کر رہے ہیں تو ہماری حکومتیں جب تک اس کو ترجیح نہیں جانے گی اسے اپنی زندگی موت کا مسئلہ نہیں بنائیں گی اس میں ترقی نہیں ہوگی اس وقت جو موجودہ حکومت ہے اسے چاہیے کہ اگر پچھلی حکومتوں نے کچھ کو تحی کی ہے تو موجودہ حکومت اس کو سنجیدگی سے لے اس کو پرارٹی بنائے اس میں فنڈ انڈکٹ کرے اس میں انویسٹمنٹ کرے اور اس کو بھی ایک زراعت کو بھی ایک انڈسٹری کا درجہ دیے دیا جائے تاکہ یہاں پہ تمام جو لوگ موجود ہیں وہ اپنی انویسٹمنٹ بھی کریں اس کا بینفٹ بھی لیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ ملک کی شہری آبادی دہی آبادی کے لیے جو آپ کے لیے خرد و نوش کی اشیاء ہیں اس میں بھی وافر مقدار میں ہمیں چیزیں مل جائیں گی ڈاکٹ صاحب جب ہم بات کرتے ہیں کسان کی تو اس کا ہمیشہ شکوہ رہتا ہے کہ وہ سبسیڈی سے بھی اسے فائدہ نہیں ملتا مارکٹ بھی ڈیویلپ نہیں ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے کمائی کا میرے منافع کا سب سے زیاد حصہ جو ہے وہ میڈل من کھا گیا ڈاکٹ صاحب اس کے اوپر کیا کام کرنے کے ضرورتار آپ کی کیا رائے ہے کہ اس کے بارے میں کیا ہونا چاہیے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کسان کی کہ جتنی میند کسان کرتا ہے اسے اس کا حق نہیں ملتا اور میڈل من اور دیگر جو پرانے نظام تھے جو مغلوں کے زمانے سے شروع ہوئے ساتھ سو سال سے چل رہے ہیں ہم ابھی تک اسی کو فالو کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کسان کی مدد کے لیے حکومت اور ڈیجٹل جو ہمارا سسٹم ہے جو ہمارے ایپس ہیں جو کمپیوٹرائز پروگرامز ہیں انہیں استعمال کریں اور جیسے آپ نے کہا کہ میڈل من تو فارغ ہو سکتا ہے اس سے یعنی اگر ہم ڈیجٹل یوز کریں ساری چیزیں تو مارکٹ میں جو ہم نے دوسرا ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں پاکستان ایک زرعی مولک ہے اور یہاں پہ جب بچے بی ای سی اگریکلچر میں کرتے ہیں یا بی ای سی ہارٹیکلچر کے اندر میجر میں کرتے ہیں فلان کسی میجر میں کریں زرعات کی ڈیگری سے منتلک ہوں وہ یہاں تو پاکستان میں رہنا نہیں چاہتے اور پاکستان میں رہتے ہیں تو یہ بڑی بڑی پیسٹی سائیڈ اور سرمایہ درانہ کمپنیوں کی ملازمت کرنے پر مجبور ہوتے ہیں اس کے لئے ڈاکٹر صاحب کوئی ایسا کون سا پلیٹ فارم سٹوڈنٹ کے پاس ہونا چاہیے کہ سٹوڈنٹ اس پر کام کر سکیں اور سٹوڈنٹ روزگار بھی کماز سکر پاکستان بھی بہتر پاکستان کا متحمل ہو مستقبل کے اندر دیکھیں اس پہ تو میں نے ابھی کچھ تر پہلے آپ سے جب گفتو کی تھی کہ پاکستان میں اگر کارپرٹ فارمنگ ہو جائے اتنی بڑی زمین موجود ہے حضرات کے لئے اور ان تمام ماہرین کو جن کو ہم تعلیم دیتے ہیں جن میں انویسمنٹ کر رہے ہیں ان کو پریکٹیکلی یوز کرنا ضروری ہے اور ضروری تب ہی ہوں گے جب کارپرٹ فارمنگ ہوگی حکومت اس میں اپنا حصہ ادا کرے گی مارکٹ جو اورینٹڈ چیزیں ہیں اس طرح اس کو ڈیویلپ کریں گا پوری دنیا میں جیسے ہو رہا ہے اس کو ہم نے صرف فالو کرنا ہے کوئی نیا ویل انویڈ نہیں کرنا چائنہ میں ہمارے سامنے مثال ہے امریکہ ہے کینیڈا آسٹریلیا نیوزیلینڈ ہمارے مسائے ممالک تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں جو یہ ساری جدید ٹیکنالوجی ہے اس کا حصول کرنا ہے اور کارپرٹ فارمنگ کرنی ہے تاکہ ہمارے یہ تعلیم یافتہ نوجوان اس کا حصہ بن سکیں اور بہترین ریزلٹس پروڈیوز کر سکیں ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر سعید علائی آپ نے ان کی باتیں سنی اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اس کے لیے نہ صرف گورنمنٹ کو کام کرنا ہے بلکہ کسان کو بھی اس کے ساتھ کام کرنا اور ہم ساروں کو ایک چارٹر ڈیویلپ کرنے کے ضرورت ہے انہوں نے بات کی کہ انٹرنیشنل ہارٹی کلچر کانفرنس سے کی ایک بڑی محنت کی انسٹیٹیوٹ آف اگری کلچر سائنسز نے ان کا ڈیریکٹر پروفیسر میں ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کام کریں ان کی گزارش بھی یہ تھی کہ آئیے مل کر اکٹھے کام کرتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے کلائیمٹ چینج اویرنس سینٹر انسٹیٹوٹ آف اگری کلچر سائنسز نے بنایا ہے اور اس کے اندر آپ کا بھی ایک قابل زکر رول تھا اور اس کے بعد سلیم اہدر صاحب کو قابل زکر رول تھا تو آپ کا سر یہ جو آئیڈیا تھا کہ ہم لاہور سے کلائیمٹ اکٹیویسٹ کو پروڈیوز کریں اور ہر سکول اور ہر کالیج میں کلائیمٹ ایکشن کمیٹیز ہوں تو میں نے صرف پوچھنا یہ تھا کہ کیا آپ کیا ایکسٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں کلائیمٹ ایکشن کمیٹیز اور کیا فیوچر کیا ہوگا ہے دیکھیں کلائیمٹ چینج ایک بہت بڑا موضوع ہے جس کا داریکٹ تعلق آپ کی ذرات سے بھی ہے ملکی ترقی سے بھی ہے ملکی جی ڈی پی سے بھی ہے اور ملکی ایکانومی سے بھی ہے بزقسمتی سے ہم دنیا کے ان دس ممالک میں آگئے ہیں جو کلائیمٹ چینج سے متاثر ہوئے ہیں اور ہم اس میں حصے دار نہیں ہیں یعنی محول کو خراب کرنے میں عالمی جو بڑے بڑے ترقی آفتہ ممالک ہیں ان کا کردار ہے لیکن اس کا جو خمیازہ وہ ہم بھگت رہے ہیں لیکن ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے کلائیمٹ چینج کے جو مختلف ایشوز ہیں انہیں حل کرنے کے لیے ہمیں قوم کو محکموں کو گورنمنٹ کو اکٹھے ایک پوری پولیسی بنانی اس پر عمل کرنا ہے جو ہم نے آپ سے ملکے کلائیمٹ سینٹر بنایا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ جو ملک کے نوجوان ہیں خصوصا جو ایگری دپارٹمنٹ میں ہیں سائنسل دپارٹمنٹ میں ہیں وہ کیونکہ بہت زیادہ جانتے ہیں تو ان لوگ کو اپنا ہیرو بنایا جائے ان کو اپنا سٹار بنایا جائے تاکہ یہ لوگوں کو بتا سکے اپنے گھر سے لے کر گاؤں محلہ شہر قصبہ میں یہ کلائیمٹ چینج کیا ہے اس سے نبرد آزماء ہونے کے لیے کیا اقدامات کرنے ہیں ہر شہری کی ڈیوٹی کیا ہے اور ہر گھر میں مل کر سب نے ایک کنبے کے طور پہ اور پھر ایک معاشرے کے طور پہ اپنا کردار ادا کیسے کرنا ہے ڈاکٹر صاحب جب ہم کلائیمٹ چینج کی بات کرتے ہیں کہ بڑا ورسٹ ایشو ہے بینگ پارٹ آف ہیلتھ سوسائیٹی اور بینگ ڈاکٹر یہ بتائیے گا کہ آپ اس کے کیا کونسیکنس سکھ رہے ہیں لوگوں کی ہیلتھ کے اوپر اور آپ کے بس کس طرح کی کیسز آتے ہیں کہ اس کے ہیلتھ کے کونسیکنس ہیں اور کیا ہمارے پاس لڑنے کی کوئی طاقت موجود ہے رول لیول کے اوپر جہاں پہ ہمارے بس ہاسپیٹرز بھی ہیں جو ایک سوال یا نشان ہے دیکھیں جو محول بدل رہا ہے اس سے جو میڈیا فارم ہوتا ہے جو تغییر اور تبدیلی آ رہی ہے وہ بیماریوں کا باعث ہے آپ دیکھیں کہ ابھی کرونا وائرس جو دنیا پھیلا ہے اب جو وائرسز ہیں تمام طرح کے ڈینگی سے شروع ہو جائیں تو ان کے لیے ایک خاص محول چاہیے ہوتا ہے ایک خاص میڈیا چاہیے ہوتا ہے اس کو ایک ٹیمپریچر کی ضرورت ہوتی ہے اس کو ایک پولویشن کی ضرورت ہوتی ہے تو میں یہ سمجھنا ہوں کہ دنیا میں جو کلائمٹ چینج ہے وہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے بیماریاں پھیلانے کی اور جب تک ہم اس کی وجہ کو کنٹرول نہیں کریں گے بہت سی وجوہات ہیں ویسے تو وائرس کے لیے بیماریوں کے لیے لیکن جو تیوراتی تبدیلیاں موسمیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں وہ بہت بڑا اس کا بھی ایک کردار ہوگا دنیا میں جہاں برف پگل رہی ہے پولز کے اوپر برف جب پگل رہی ہے تو ہزاروں قسم کے وائرس اور بیکٹیریاں دوبارہ جنریٹ ہو رہے ہیں بن رہے ہیں جو حملہ آور ہوں گے انسانوں کے اوپر تو اس لیے انسان کو ابھی ہم ساری دنیا کے رہنے والے لوگوں کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ان بیماریوں سے بچنے کے لیے ان نئے حملہ آوروں اور دشمنوں سے نبردازمہ ہونے کے لیے ہمیں کیا تیاری کرنی ہے جب آپ جنگ کرتے ہیں تو فوج کو تیار کرتے ہیں اسلحہ دیتے ہیں تو بلکل اسی طرح یہ جو تیاراتی جنگ ہے یہ تبدیلی ہے موسمیاتی تبدیلیوں کی جو ایک بہت بڑا حملہ ہو رہا ہے اس کو نبٹنے کے لیے ہمیں ٹولز چاہیے تیاری چاہیے اقدامات چاہیے اور اس کے لیے پریپیرنس قوم کو تیار کرنا ہے انہیں تربیت دینی ہے انہیں ہتھیار دینی ہے ہتھیار مطلب نہیں ہے گن دینی ہے لیکن ان کو ٹیکنیکس دینی ہے کہ تیاری تبدیلی جو ہے اسے روکنے کے لیے آپ نے کیا کچھ کرنا ہے ڈاکٹر صاحب میں اگر بات کروں مطلب محالیتی تبدیلیوں کی بات ہو رہی ہے آٹوموبیل انڈسٹری جو ہے انرجی سیکٹر ہے کیونکہ سکسٹی پرسن کے قریب جو ہے وہ کانٹیبیوٹ کرتا ہے میں پرائیپٹ ویہیکلز کی بات نہیں کرتا کہ ٹھیک ہے اس میں پبلک کو ویئر کرنے کی ضرورت ہے لیکن جب سر میں بات کرتا ہوں پولس کی کارز کی مطلب پبلک انسٹیوشنز کی ویہیکلز کی تو سر ان کے پواپر کار منیج کرنے کے فنڈز بھی ملتے ہیں لیکن جب ہم وابڈا کی کارز ہم روڈز کے اوپر دیکھتے ہیں تو وہ دھوہاں پھلا رہی ہوتی ہیں تو سر ان کے بارے میں گورنمنٹ کے کوئی کام نہیں کرتی ہیں ہمارے پاس کوئی منیٹرنگ کا ادارہ موجود نہیں ہے جو ان کی منیٹرنگ کر رہے ہیں آخر وجہ کیا ہے سر ہم کہاں لے کر ہیں دیکھیں آپ نے دو سوال کی ہیں پہلا تو یہ ہے کہ دنیا پوری میں اب ہائیبرٹ اور الیکٹرک کارز آ رہی ہیں مختلف ملکوں نے مختلف علاقوں میں پیٹرول ڈیجل کی گاڑیوں کے داخلے پر پبندی لگا دیئے اور بیس سو تیس تک مختلف یورپین کنٹریز میں الیکٹرک کاروں کی ہی اجازت ہوگی جب ہم دیکھتے ہیں کسانوں کو اور اپنے ذریع نظام کو تو اس میں ہم ہر جگہ جب انتحاب پسندی دیکھتے ہیں تو پانی کی وجہ سے بہت زیادہ لڑائی دیکھتے ہیں وارٹر ڈسٹریبیوشنز کی وجہ سے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہمیں پانی کی کہت کا بہت زیادہ سامنا ہوگا فیوچر کہندہ ہے سر آپ اس کو کس طرح لیتے ہیں دیکھیں یہ ہمارے جو ماہرین تھے انہوں نے بہت عرصہ پہلے یہ تنبیہ کر دی تھی کہ آئندہ جنگیں چھگڑے لڑائیاں دشمنیاں پانی پہ ہوں گی اور اس پہ بہت سی کتابیں دنیا میں لکھی جا چکی ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ جو ایوب خان کا زمانہ تھا جب بہت سے ڈیم بن رہے تھے تو ایک پلان بنا تھا کہ ہر پانچ سال دس سال کے بعد ایک نیا ڈیم بنے گا کیونکہ پچیس تیس سال کے بعد چالیس سال کے بعد ڈیم کی عمر ختم ہو جاتی لیکن یہ اللہ کا کرم ہے ابھی ہمارے تربیلہ اور منگلہ کی الیویشن کر کے اس کو کچھ ٹھیک ٹھوک کر کے ہم کام چلا رہے ہیں کالا باگ ڈیم ایک پلان تھا جو آخر میں بننا تھا لیکن وہ دشمنوں کی سادشوں سے اور اپنوں کی جو ہمارے لوگ تھے ان کی مجرمانہ غفلت سے وہ ڈیم نہ بن سکا اور اس پہ ہم نے آپس میں صوبوں کو لڑا دیا وہاں سے ریویشن پاس کرا دیئے دنیا میں کبھی یہ نہیں ہوتا کہ اس طرح کی حرکت ہو آپس میں اختلافات ہوتے ہیں گھر میں اختلافات ہوتے ہیں تحفظات دور کیے جاتے ہیں لیکن ہم نے اس کو نہ کیا اور اس میں ہمارے بہت سے اہم وہ لوگ بھی شامل تھے جو حکمران تھے تو میں سمجھا کہ ایکاؤنٹیبیلٹی ہو رہی ہے ہم گڑے مردے اکھاڑ رہے ہیں تو وہ لوگ جو ان کی ذمہ دار ہیں جو پاکستان ٹوٹنے کے ذمہ دار تھے پاکستان کو توڑنے کے ذمہ دار تھے پاکستان میں ڈیم کے بننے کی راہ میں رکاوٹ تھے ان کی بھی پوسٹیومیس جو ہے ایکاؤنٹیبیلٹی ہونی چاہیے تاکہ پتہ لگے کہ کون اس ملک کا دشمن تھا کس نے اس ملک کو روکا تھا ترقی سے پانی کو اکٹھا کرنے سے اب دیکھیں سہلاب آتا ہے تو ہزاروں میٹرک جو ہے اس کا پانی وہ ضائع ہو کے چلا جاتا ہے سمجھن میں گری جاتا ہے میٹھا پانی دنیا میں سیون پرسنٹ ہے اور اس میں سے ہم اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ ملک ہیں جہاں میٹھا پانی موجود ہے آل دو اس کا لیول کم ہو گیا ہے اب اس کا لیول ہائی کرنے کے لیے بہت ہی ٹیکنیکس ہیں پانی روکنا ہے ڈیم بنانے ہیں ریزرورز بنانے ہیں کس نے روکا ہمیں انڈیا ڈیم بنا رہا ہے ہمارے یہاں پہ ڈیم بننا شروع ہوتا ہے تو مخالفہ شروع ہو جاتی ہے کبھی فانٹس کے شکر میں پڑھ جاتے ہیں کبھی سپریم کورٹ کا کوئی آدمی آجاتا ہے وہ ڈیم کے نام پہ فانٹ لے لیتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جس کروشل صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں اس میں فوری ضرورت یہ ہے کہ حکومت تمام اپوزیشن پارٹیز سب مل کر ایک ایجنڈا طے کریں جو قومی ایجنڈا ہو قومی وفات کا ایجنڈا جس میں سب سے پہلے پانی اس کی ریسٹوریشن ڈیم ریزرورز ان پہ وار کیا جائے کہ کیسے بنیں گے اور کتنے کم عرصے میں بنائے جائیں گے تاکہ پانی کو محفوظ کیا جائے دوسرا آپ نے خود ہی بات کی تھی کہ پاکستان ایک ایگری بیسٹ کنٹری ہے آگے آنے والے وقتوں میں زراعت ہی زندگی کی نشو نمہ بقا کے لیے ضروری ہوگی ہمارے پاس زمین موجود ہے لوگ موجود ہیں ہر چیز موجود ہے ہمیں چاہیے کہ اس کے لیے ہم پلاننگ کریں بروقت پلاننگ کریں وقت کم ہے ڈاکسر جب ہم زراعت کی بات کرتے ہیں تو خواتین اس کے ساتھ بہت زیادہ منسلک ہیں اگر ہم سوئنگ کے بات کریں اس کے اندر بجائی کے اندر بھی کٹائی کے اندر بھی لیکن ایک چیلنج ہمیں دیکھنے میں آتا ہے خواتین کے اندر کہ خواتین کو بہت زیادہ فیر ہے مشینری کے ساتھ اور دوسرا یہ کہ ان کی جو ویجز ہیں وہ مطلب ایکوئلی جو ہے ان کو نہیں ملتی مطلب اگر ایک مرد کی آٹھ سو ہے تو اسے پانچ سو ملتی ہے اور اگر ہم ساؤت منجاب کی بات کریں تو وہاں پہ ڈائی سو تین سو اور جو بالکل کنیکٹر نہیں ہیں وہاں پہ ایون دو سو ڈائی سو کے اوپر بھی ہیں اور یہ بھی ہوتا ہے کہ بڑے جو کسان ہیں وہ اپنے روپ کے اندر کام کراتے ہیں اور پیسے نہیں دیتے ہیں دیکھیں یہ تو پورے نظام کی بات ہے کہ آپ کا ملک جو ہے وہ ایک جنگل ہے جہاں پہ لوگوں کے حقوق نہیں ہیں طاقت کی حکمرانی ہیں بڑے نارے لگائے ہم نے عدالتوں کے فوج کے جمہوریت کے لیکن سارے خواب جو ہیں وہ سراب ثابت ہوئے ہیں ابھی بھی جو آپ بات کر رہے ہیں یہ غلامی کی ایک قسم ہے کہ زراعت میں عورتوں کو ان کے حقوق نہیں دی جا رہے ہیں ان کو تربیت نہیں دی جا رہی ہیں ان کا خوف دور نہیں کیا جا رہے ہیں جب آدمی ڈائیونگ سیکھتا ہے تو پہلے دن لوگ ڈرتے ہیں سٹیرنگ پکڑتے ہوئے پاکستان کے کہ آپ کراچی لاہور میں بڑی بڑی پڑی لکھی عورتیں گاڑی میں بیٹھتی ہیں تو پہلے دن ڈرتی ہیں دس دن تک وہ گاڑی چلانا مشکل ہوتا ہے ان کے لیے ڈبل ڈرائیور ڈبل سٹیرنگ ڈبل بریک سے سکھاتے ہیں ان کو تو اسی طرح جو میں نے گزارش کی ہے کہ آپ کی جو لیبر ہے اس کو آپ نے رائٹس دینے ان کو تربیت دینی ہے ان کو پروٹیکشن دینی ہے جیسے آپ نے کہا کہ ہمارا جو یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے جو زمی دارانہ نظام ہے یہ ہماری تباہی کا باعث ہے کہ ایک آدمی ہے وہ ابسنشیہ لینڈ آرڈزم ہزاروں اکڑوں کا مالک ہے اور دوسری طرف وہ ہے جس کو کھانے کے پیسے نہیں ہے پہنے کے لیے پاؤں میں جوتا نہیں ہے اور کام وہ کر رہا ہے تو ہمیں اس نظام کو بدلنا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی ہے ہم بدل سکتے ہیں ہمارے پاس یہ قوت اور اختیار اللہ نے دے دیا ہے لیکن ہماری نیت ٹھیک نہیں ہے جو لوگ حکمانہ آتے ہیں طاقت میں آتے ہیں وہ نشے میں رہ کر اپنے مفات پورے کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب فارمر جو ہے وہ فوڈ سیکیورٹی کے گرنٹی ہے تو لیکن اب بات یہ ہے کہ آپ نے مظاہرین کا کیس سنا ہو اگر اکارہ مظاہرین کا اس کے علاوہ بھی بڑے بڑے سرمایہ دار جو ظلم ہیں کسان کے اوپر تو بنیادی سوال یہ ہے کہ کسان جو خود ہے وہی پروٹیکشن اس کے پاس نہیں وہ خود ہی اپنے آپ کو انسیکیور سمجھتا ہے ہر چیز سے تو اتنے انجسٹس ویس کے اندر فارمر کس نے اثر کام کرے دیکھیں آپ سے میں نے پہلے گزارش کیا کہ یہ بات صرف فارمر کی نہیں ہے یہ پاکستان کے تمام مزدور مالکان یہ اس کا ایک نظام کی خرابی ہے جس کی نشاندہی تو سب کرتے ہیں لیکن اس کا حل تلاش نہیں کرتے اس کے مشکلات کو دور نہیں کرتے دیکھیں جو فارمر ہے اس کی جو صورتحال ہے جب تک وہ نہیں بدلے گی دیکھیں جب تک اس کی آپ تعلیم نہیں بدلیں گے اس کو ایکپن نہیں کریں گے اس کو انسٹرومنٹ نہیں دیں گے اس کو ایکپنٹ نہیں دیں گے اس کو اچھی خاد نہیں دیں گے اس کو تیار نہیں کریں گے تو وہ زمین کا زلٹ بھی ویسے ہی ہوگا جیسا زمین جس طرح مفلوک الحال کسان ہے اس طرح اگر زلٹ آئے گا تو اس لیے اس وقت صورتحال یہ ہے جب میں نے پہلے کہا کہ یہ جو absentia land audism ہے اس کا ہمیں حل تلاش کرنا ہوگا وہ ہی ہماری خرابی کی بنیاد ہے زراد کی بھی اور سیاست کی بھی تو ڈاکٹر صحیح دے کے کہنا تھا کہ ہمیں زرعی صلاحات کی قوی ضرورت ہے اور یہ جو بہتر سالہ غلامانہ سسٹم ہے اس کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا پڑھا لکھا طبقہ اور ہمارا ناپڑھا لکھا طبقہ جو uneducated ہے اور فارمن ساروں میں شاعر develop کرنے کی ضرورت ہے اور یہ بھی ultimate state کی ذمہ داری ہے اور یہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک ہمارے education system کی quality کو پیتنہ کیا جا سکے تو ڈاکٹر صحیح دے صاحب آپ کا بہت شکریہ تو میں آپ سے پھر گزارش کروں گا کہ آپ ندائے کسان ٹی وی کو subscribe کریں like کریں اور kindly share بھی کیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ